بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم اور دینار رات کو نہیں بچتا تھا اگر بچ جاتا اور کوئی شخص نہ ملتا جس پر آپ خرش فرماتے یا خرش کرتے تو رات ہو جاتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف نہیں لیا کرتے تھے جب تک اس بچے ہوئے درہم اور دینار کو کسی محتاج کو نہ دے دے اس قسم کا حال تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کہ آپ کی سخاوت سے مسلمان غیر مسلم تمام کے تمام فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس طرح سے تھی بلکہ اس ہوا سے بھی زیادہ سخت کے جب ہوا چلتی ہے اور اس ہوا سے مسلمانوں کو غیر مسلموں کو جانداروں کو غیر جانداروں کو سب سے فیض پہنچتا ہے سب کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے کہیں زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے لوگوں کو نفع پہنچتا تھا ہمیں بھی اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے